اسلام علیکم تمام آل انڈیا محلہ ایمپوریمنٹ پارٹی کے کارے کرتا کو اور تمام دیش کے محلاؤں کو آج میں یہ خوش خبری اور مبارک بادی پیش کرنا چاہتی ہوں ہوں جو کل پارلمنٹ میں 33% کی جو ریزرویشن بل ہے جو محلاؤں کے حد میں ہے محلاؤں کے حق میں ہے محلاؤں کے آرچن میں ہے وہ بل پاس ہو گئی اور میں اس کے ساتھ ساتھ دیش کے پائی منشٹر نرندر موڑی جی کا تہدل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے بڑا حمد کا کام کیا ہے آج تک کسی پائی منشٹر نے یہ بل پر نظر نہیں کیا تھا غور نہیں کیا تھا کہ اس بل کو کیا کیا جائے مگر آپ نے اس کا راستہ بھی نکالا اور اس کا سولوشن بھی نکالا کل میں پارلمنٹ کے سپیچز دیکھ رہی تھی اس میں امیشہ جی کی ایک دو تین باتیں تھے جو اس طرح کی باتیں تھے کہ جو ہر انسان کے دل کو چھو جاتے ہیں امیشہ جی نے یہ بات کہی کہ یہاں بات بلکی نہیں چل رہی ہے یہاں بات بلکی نہیں ہو رہی ہے یہاں بات میرے ماں بہنوں کی سمان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر سمرتن کرنا سمرتن نہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے سمرتن کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ ماں بہنوں کی بات ہو رہی ہے سبحان اللہ یہ بات تو سن کر رات بھر آنکھوں سے آنسوں نکلتے رہے کہ آپ کی سوچ کو میں اسے لٹ کرتی ہوں امیشہ جی کہ آپ نے اتنی اچھی بڑی سوچ سوچی اور بیس سال سے اس پر میں آواز اٹھائی تھی آج ہمارے محلاؤں کی جیت ہوئی ہمارے ساری محلہ ایمپورمنٹ پارٹی کی جیت ہوئی محلہ ایمپورمنٹ پارٹی کا نام رکھ کر نیشنل پارٹی بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ محلہ ائنوں کو دیش میں جو ہے پولٹکس میں حصہ ملے ان کو جو ہے ریزرویشن ملے ان کو حصہ ملے یہی میرا مقصد تھا میں سیلوٹ کرتی ہوں وہ تمام بھائیوں کو جو پائہ ہنڈرٹ فارٹی ٹو ہمارے بھائیوں نے لوگ سبا کے بھائیوں نے ان کو سمرتن کر کے ووٹ دیا اور محلاؤں کے آرچن کے لیے محلاؤں کی حفاظت کے لیے اس بل کو پاس کرنے کے لیے ہمارے بھائیوں نے جو ہے ووٹ دیا میں سلوٹ کرتی ہوں ان بھائیوں کو بہت شرم آنا چاہیے ان لوگوں کو جو ماں بہنوں کے لیے ووٹ ڈالنے کو کہا تو اس کا ویروت کر رہے تھے بس نئی رہنے کے برابر تھے کچھ مطلب ہی نہیں تھا مگر میں سب کو مبارک بادی دے رہی ہوں سب کو خوش خبری دے رہی ہوں کہ میں اتنا خوش ہوں آج میری پیدائش کا دن تھا تو سارے لوگ مجھے ہیپی بڈے کہہ رہے تھے رات کے بارہ بجے سے مبارک بادیاں پیش کر رہے تھے اور مجھے بتا رہے تھے سب لوگ بھی تو میں سب کو یہی جواب دیتی تھی کہ دیش کے پہ منشٹر نے سب سے بڑا گفٹ دے دیئے ہیں اور مہیلاؤں کے لیے بل پاس کر دیئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے خدم اٹھا کر جو ہے اس بل کو کلیرنس کے اوپر لے کے آگئے ہیں نہیں تو اس بل کے اوپر کوئی بھی غور نہیں کرتے تھے کوئی بھی فکر نہیں کرتے تھے پھر سے میں یہ ایک بار کہتی ہوں کہ نرندر موڑی جی دیش کو آپ جیسے سوچ رکھنے والوں کی بہت ہی ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالی لمبی عمر دے اور آپ اسی طرح سے ایک ایک کام کا سٹپ لے کر جو ہے کہ ایک بل کو پاس کر کے equal justice equal rights دے میں سیلوٹ کرتی ہوں سرمتی ایرانی جی کل نے بہت اچھی بات بتائی کہ ایک محلہ کھڑ کر بتا رہی تھی محلہ ہو کر بھی کہ نہیں میں یہ بل کے بارے میں یہ سوچ رہی ہوں یہ کر رہی ہوں پارلیمنٹ میں کھڑ کے بول رہی تھی تو سرمتی ایرانی جی نے کیا کہا کہ اس کے جواب میں یہ کہا کہ دیش کے constitution میں کونسی محلہ ہے ہندو ہے مسلم ہے یہ نہیں ہے محلاؤں کے بارے میں ہے محلاؤں کی بات یہاں پر چل رہی ہے تو آج بھی کچھ لوگ بیٹھ کے بول رہے ہیں کونسی محلہ کو کتنا ملے گا کس محلہ کو کتنا ملے گا یہ بات بولنے والوں کو شرم آنا چاہیے کیونکہ دیش کی محلہ محلہ ہوتی ہے چاہے وہ مسلم کی محلہ ہو چاہے وہ ہندو کی محلہ ہو چاہے وہ دلیت کی محلہ ہو چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو کرشٹین کی محلہ ہو کوئی بھی محلہ ہو وہ محلہ ہوتی ہے تو ہمارے دیش کے پئی منشٹر نے یہ آج کر کے بتا دیا ہے آج بی جے پی پارٹی والوں نے محلاؤں کے لئے اتنا بڑا سممان کر دیا اتنی بڑی عزت کر دیا کہ آپ کو سو سال تک دو سو سال تک کوئی بھی نیچے نہیں اتار سکتا آپ محلاؤں کے دل میں نہیں آنے والی محلہ کے دلوں میں آنے والی یود کے دل میں یہ بات رہ جائے گی اتحاس میں آپ کا فیصلہ جو ہے آپ کی یہ جو سود جو ہے اتحاس میں لکھی جائے گی کہ محلاؤں کے لئے آج تک 33% ریزرویشن بل آپ لا کر دیش میں جو ہے آپ نے بہت ہی بڑا کام کر دیا اور آپ نے بہت ہی بڑا کر دیا پھر سے ایک بار میں سیلوٹ کرتی ہوں ہمارے دیش کے پئی منشٹر کو اور ہمارے امیشہ جی کو جو کل وہ وٹس کہنے کے لئے کہ یہاں بات یہاں بات دیش کی نہیں ہے یہاں بات پاٹی کی نہیں ہے یہاں بات میرے ماں بہنوں کی ہے آپ کی وہ بات تو جو ہے دل کو چھو گئی اور خاص کر سے جو ہے ان بھائیوں کو جو پورے بھائیوں نے چاہے کسی بھی پارٹی کے تھے انہوں نے ووٹ کر کے محلاؤں کو سپورٹ کر دیا اور جب محلہ کی بات آئی تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہماری ماں بہنیں ہی ان کے لئے ہم کو ووٹ کرنا چاہیے جس کے دل میں ماں بہنوں کی عزت نہیں تھی انہی لوگوں نے جو ہے ایک دو نے ووٹ نہیں کیا کچھ فرخ نہیں پڑھنے والا دیش کے تمام محلاؤں ہیں دیش کے تمام ستر کروڑ محلاؤں ہیں سیونٹی کروڑ اومنز اس دیش کے اندر ہیں تو ان سارے محلاؤں کو مبارک بادی ہو وہ سارے محلاؤں ہیں اگر سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں تو ضرور جو ہمارے لئے سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کے لئے سپورٹ کریں ہر گلی میں ہر دیش میں ہر سکے میں ہر جگہ پر ہم ان کا سپورٹ کریں تاکہ آپ کو سپورٹ مل جائے میں سب کو پھر سے ایک بار مبارک بادی پیش کرتی ہوں آج میرا جنم دن ہے سب لوگ مبارک بادی دے رہے ہیں مگر دیش کے پیمینشٹر نے سب سے بڑی مبارک بادی میرے لئے یہ ہے کہ محلاؤں کے آرچن کی بل جو ہے پاس ہو گئی اور سب ہمارے بھائیوں نے اس کے لئے جو ہے اتنی بڑی اتنی بڑی میجارٹی میں ووٹ کر دیئے جو کوئی زبان ہی نہیں کھول سکتے سبحان اللہ اور میں سب کو پھر سے ایک بار جو ہے شکریہ ادا کرتی ہوں السلام علیکم